اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نیو سٹوری جس کا ٹائٹل ہے یونین اسٹنگ اتفاق میں برکت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹوری کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی جانیں گے مشکل الفاظ کے معنی اور اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ اسٹوری میں کون کون سے ٹینسلیٹ استعمال کرے گئے ہیں اور ان ٹینسلیٹ کے ساتھ ہموار کی کون سی فارم لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھ لے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یونین اسٹنگ اتحاد میں برکت ہے یونین اتحاد اس ہے سٹنگ طاقت برکت اتحاد میں طاقت ہے ونس ایک دفعہ دیئر وہاں لیوڈ رہتا تھا این اول فارمر ایک بڑھا کسان ان آر ویلیج ایک گاؤں میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑھا کسان رہتا تھا ونس ایک دفعہ کا ذکر ہے دیئر وہاں لیوڈ لیوڈ رہتا تھا این اول ایک بڑھا فارمر کسان ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑھا کسان رہتا تھا ہی اس کے ہیڈ رکھتا تھا تھے تھری تین سنز بیٹے اس کے تین بیٹے تھے دے وہ ور تھے ویری بہت سٹرانگ مضبوط وہ بہت مضبوط تھے بٹ لیکن کوئرل سم جھگڑا لوتے یہ یہاں پہ ور استعمال کیا گیا ہے جو شو کروا رہا ہے کہ ہمارے پاس فاسٹ کنٹینو سٹینس استعمال کیا گیا یہ دیت جو ہے ہمارے پاس فلورل ہے اس لئے یہاں پہ ور استعمال کیا گیا اگر یہاں پہ سنگلر سبجیکٹ ہوتا تو یہاں پہ ہم سنگلر ور بے استعمال کرتے وہ بہت مضبوط تھے لیکن جھگڑا لو بھی تھے دا فارمر کسان واس تھا ویری بہت ورڈ پریشان کسان بہت پریشان تھا آباؤٹ کے مطلق دا فارمر دا فارمر ان کے کسان ان کے مطلق بہت پریشان تھا ہی وہ ایڈوائز نصیحت کرتا دا فارمر ان کو ناٹ ناہی ٹوکویرل نا لڑنے کی بٹ لیکن ان وین بے سود کسان ان کو نا لڑنے کی نصیحت کرتا لیکن تمام بے سود ون ڈے ایک دن ون ایک ڈے دن دا فارمر کسان ڈیسائیڈ فیصلہ کیا ٹوٹیج سکھانے کا دیم ان کو ایسن ایک سبق اوف کا یونیڈی اتفاق کا اتحاد کا ایک دن کسان نے فیصلہ کیا کہ ان کو اتفاق کا سبق سکھائے ہی اس نے آسک کہا اس سیرونٹ اپنے نوکر کو ٹو کے فیچ لائے ایک بندل بندل کو آف کا سٹکس لکنیوں کا اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ لکنیوں کا ایک گھٹھا لائے دین دین پھر ہی اس نے سینٹ بلا بھیجا فار کو اس اپنے سنس بیٹوں کو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلا بھیجا دا سنس بیٹے کیم آ گئے دیر وہاں ایمیجیٹلی فوری طور پر بیٹے فوری طور پر آ گئے پسٹ پہلے سب سے پہلے ہی اس نے ایڈمائیٹ تعریف کی دیم ان کی فار کی دیر دیر سٹرینکت ان کی طاقت کی سب سے پہلے اس نے ان کی طاقت کی تعریف کی and or then پھر ask کہا if اگر anyone ان میں سے کوئی بھی could break could کر سکے break توڑ توڑ سکے دا بندل بندل کو سب سے پہلے اس نے ان کی طاقت کی تائف پھر ان کو کہا کہ ان میں سے کوئی بھی اس بندل کو توڑ دے the youngest سب سے چھوٹے بے سود بے سود سب سے پہلے چھوٹے بیٹے نے کوشش کی ایسا کرنے کی لیکن بے سود کچھ نہ کال سکا نہ توڑ سکا then پھر the elder منجلانے منجلے بیٹے نے ون ایک ٹرائیڈ کوشش کی ٹو بریک توڑنے کی اٹ اسے بٹ لیکن کوڑناٹ نہ کر سکا ایسا پھر اس کے منجلے بیٹے نے ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا after this after کے بعد this اس کے the eldest سل سے بڑے سن بیٹے نے ٹرائیڈ کوشش کی ٹو کے بریک توڑے توڑنے کی دا بندل بندل کو بٹ لیکن پھر ناکام ہوا ان میں اس اپنی اٹیمٹ کوشش میں اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے بندل کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا اٹس اس پر دا فارمر کسان آس پوچھا دیم ان سے آس کہا ٹو آنٹائی کھولنے کی کھولنے کا دا بندل بندل کو اس پر کسان نے ان کو بندل کھولنے کا حکم دیا اینڈ اور بریک توڑے دا سٹکس لکڑیوں کو وان ایک بائی وان ایک ایک کر کے اس پر کسان نے ان کو کھٹھا کھولنے کا حکم دیا اور پھر ایک ایک کر کے لکڑیوں توڑنے کا حکم دیا دے وہ بروک توڑ دیئے آل تمام دا سٹکس لکڑیاں تمام لکڑیوں کو توڑ دیا اس لئے آسانی سے انہوں نے تمام لکڑیوں کو آسانی سے توڑ دیا ہی میٹ اس نے بنایا ہی اس نے میٹ بنایا دم ان کو ریالائز احساس کروایا دیئٹ کہ دا سٹکس لکڑیاں ور تھی سٹرانگ مضبوط ون جب ٹائڈ بندی ہوئی تھی باندھی ہوئی تھی ٹوگیدر اکٹھے اس نے ان کو احساس دیا دیا کہ لکڑیاں مضبوط تھی جب وہ ایک دوسری کے ساتھ بندی ہوئی تھی اور بریک ایبل کمزور ہو گئی تھی توڑنے کی قابل تھی سنگلی بندی ہوئی تھی بندی ہوئی تھی بندی ہوئی تھی بندی ہوئی تھی ون جب سیپریٹڈ لہدہ لہدہ ہو جاؤ گے اس نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ مضبوط ہوں گے جب آپ متحد رہو گے اور جب آپ لہدہ لہدہ ہو جاؤ گے تو کمزور پڑ جاؤ گے دا سانز بیٹوں نے اکسیپٹڈ قبول کر لی دا ایڈوائز نصیحت آپ کی دیر اپنے پادر بیٹ باپ کی اور پرامیس وعدہ کر لیا ناٹ نہیں ٹو کا کوئرل لڑنے کا ان میں پیوچر مستقبل میں انہوں نے یہ انہوں نے یہ نصیحت قبول کر لی اور اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ فیوچر میں مستقبل میں نہیں لڑیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر اینڈ ہوئے اپنا بہت سارے کیا رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں